منظور نظر اور باعث اور شخصیت مطالقہ محکموں نے زلہ وستی کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے نازمہ باد کی پچاس سالہ پرانی بسی بسائی مجاہد کارلونی کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جہاں کئی ماں قبل کی گئی انعظامی کاروائیاں زلہ وستی کے باعث اور شخصیت کی طرف کھل کر اشارہ کر رہی ہیں مطالقہ محکموں کی کاروائیوں کے بعد سے آج تک مجاہد کارلونی کے مکین بے بسی کی تصیر بنے ہوئے ہیں متاثرین کا کہنا ہے متوادل جگہ تو دور حکام نے ایک روپے کا دھیلہ تک نہیں دیا جبکہ ملبہ بھی جنگ کا توم پڑا ہے ان لوگوں نے تقریباً زہودین اسپتال سے تھوڑا سا لے کے اس سائیڈ لے کے تقریباً یہ سات لمبر تک کم از کم دو ہزار کے قریب گھر تھوڑے ہیں اور یہ علاقہ ابھی سے نہیں تقریباً کافی پرانے ہیں اور یہ شروع میں سنتے تھے کہ کٹنگ 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 کبھی دیکھی نہیں تھی مگر جو ہے اب کٹنگ بھی ہو گئی اور تقریباً کافی لوگ بے گر بھی ہو گئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو روز کماتے تھے اور روز کھاتے تھے ان کا صرف ایک چھت کا سائیڈا مگر وہ بھی چھن گیا بہت ہی زیادہ پریشانی ہے یہاں کے لوگوں کو تو بیچاروں کے نہ گھر نہ در اور ہر چیز کی پریشانی ہے جی نہ کرائے کے مکان مل رہے ان کو سونے کے لیے رہنے کے لیے جو بیچارے کچھ معذور لوگ ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں میرے ہمارے کوئی علف نہیں ہوئے ہمارے گھر بار توڑ دیا یہ ایک منپسند شخص کی خوشی کے لیے حکام نے مجاہد کارلونی کی ستر سالہ تاریخ کو ملبے تلے دفن کر دیا ہے جس سے متاثرین پر خیامت ٹوٹ پڑی ہے متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ منپسند شخص کے ایمہ پر کی جانے والی ان اظامی کارہوائیوں کو نہ صرف روکا جائے وہیں جلدہ جلد انہیں معفضہ یا اس کا متبادل بھی دیا جائے کیمرمن ساقب علی کے ساتھ افضال قام سی ون ٹین نیوز کراچی